اسلام علیکم دوستو ٹوپ ٹین سٹینگ میں خوشحام دید جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر پرندے کی اپنی ہی خاصیت ہوتی ہے کچھ بہت ہی چھوٹے اور پیارے ہوتے ہیں کچھ بہت ہی رنگین اور شور مچانے والے اور کچھ تو بہت ہی بڑے اور خطرناک بھی ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ٹوپ ٹین ڈیڈلی ایس برڈ آن ڈ پلانٹ تو ویڈیو چھوٹو کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری اگری آنے والی ویڈیوز کی نوٹکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور ہاں ویڈیو کو انٹر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ لاسٹ انٹری آپ کو ضرور حیران کر دی تو چلے ویڈیو چھوٹو کرتے ہیں نمبر دس پر ہے مارشل ایگل ایک افریکن برڈ ہے جس کے پروں کا حجم تقریباً ساڑھے سات فردک ہو سکتا ہے یہ اپنی بہت ہی تیز نظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کی آنکھ کا سائز ایک انسانی آنکھ کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کی دیکھنے کی طاقت انسانی آنکھ سے تین گنات زیادہ ہوتی ہے یہ پرندہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے آس پاس کی ہواوں میں بہت زیادہ دیر تک رہنا پسند کرتا ہے اور زمین پر موجود اپنے ممکنہ شکار پر بھی نظر رکھتا ہے وہ اتنا انچا اڑتا ہے کہ زمین پر موجود انسان کو دور بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے اسے دیکھنے کے لئے دراصل یہ شکاری ہوایی چیتے کے نام سے مشہور ہے مارشل ایگل خطرناک شکار جیسے زہریلے سامپ، گی دھرڈ اور درمیانے سائز کی جنگلی بلیوں کے شکار کرتے ہیں یہ پرندہ بنیادی طور پر پروں والا چنگیز خان ہے لہٰذا اگر آپ کبھی ان کے علاقے میں ہوں تو اپنی نظر آسمان پر ضرور رکھئے گا نمبر نو پر ہے شو بل شو بل کا تعلق افریقہ سے ہے جو کہ دکھنے میں ایک بہت ہی خوفناک پرندہ لگ کہا جاتا ہے کہ اس کی چونج جوتوں سے ملتی جلتی ہے لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک لگتا ہے یہ پرندے کھڑے ہونے پر پانچ فوٹ سے بھی زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں یہ اپنی چونج سے مگرمچ کے بچوں سمیت کچھ انتہائی غیرممولی شکار کرتے ہیں ان کی چونج کے کنارے کسی استرے سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں اور یہ کھانے سے پہلے اپنے شکار کو ٹکڑوں میں کاٹنے کے لیے بہت مشہور ہیں محض دہشت بڑھانے کے لیے یہ اپنی چونج سے اتنا عجیب شور کرتے ہیں جو کسی مشین گن کی آواز جیسا لگتا ہے نمبر آٹھ پر ہے بیرڈ ولچے یہ افریکن برڈز کبھی کبھی بیڑوں پکریوں اور یہاں تک کہ انسان کے بچوں کو چرانے کے لیے مشہور ہیں لیکن زیادہ تر یہ بس ہڈیاں ہی کھاتے نظر آئے ہیں یہ بہت بڑی ہڈیوں کو بہت زیادہ انچائی پر لے جا کر نیچے پھینک دیتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹ کر چھوٹی ہو جائیں اور یہ انہیں آسانی سے کھا سکیں ان کا غیرممولی طرز عمل یہ ہے کہ یہ اپنے پروں کو مٹی میں ملا کر ان کا رنگ تبدیل کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ زیادہ خوفناک لگتے ہیں ان سب باتوں کے باوجود بریٹش لوگ کسی دمانے میں ان کو اپنا پالتو جانور سمجھتے تھے نمبر ساتھ پر ہے میوٹ سوانس یعنی کہ ہنس سوانس کی خوبصورتی آپ کو قریب آنے پر مجبور کر سکتی ہے لیکن ہم آپ کو انتباہ کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اس حیرت انگیز مخلوق کے قریب نہ جائیں خاص طور پر تب جب وہ گھونسلا بنا رہے کیونکہ اس وقت یہ پرندہ بہت زیادہ اگریسیف ہو سکتا ہے اور آپ پر حملہ بھی کر سکتا ہے اس لیے اسے مناسب فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے خصوصاً بچوں کے لیے دو ہزار بارہ میں شکاگو میں ایک سنتی سالہ آدمی ایک ہنس کے حملے سے ہلاک ہو گیا تھا وہ اپنے گھر کے پاس ایک طلاب میں بوٹنگ کر رہا تھا کہ اچانک ایک میوٹ سوان نے اس پر حملہ کر دیا جس سے اس کی بوٹ ٹوٹ گئی جس کے نتیجے میں وہ آدمی اسی طلاب نمبر شے پر ہے پیراگرین فیلکن پیراگرین فیلکن دنیا کا سب سے ناقابل یقین پرندہ ہے اور جب اس کی رفتار کی بات آتی ہے تو یہ ایک ریکارڈ بریکر بھی ہے یہ پرندے دو سو چالیس میل پر گھنٹی کی رفتار سے ار سکتے ہیں یہ اپنے پروں کو اپنے جسم کے نزدیک جوڑ لیتے ہیں اور پھر ایک فارمولا ون کار کی رفتار سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں سائنس زانوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح اس ناقابل یقین رفتار سے اپنے آپ کو زخمی کیے بغیر اتنی کامیابی سی شکار پر حملہ کیسے کرتے ہیں یہ سکائی ماسٹرز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور اپنی اتنی امدہ شکاری صلاحیتوں کی وجہ سے یہ دنیا کے عظیم شکاری پرندوں میں سے ایک ہے اگلی پانچ جانور کے بارے میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے اگلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آسانی سے پہنچ سکیں نمبر پانچ پر ہے ہانڈ آؤ اس کے سر پر ایکچول میں سینگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے سینگوں والا اولو ہی کہتے ہیں اس سینگوں والے اولو کو شیر اولو بھی کہا جاتا ہے جو کہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ اس کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اس اولو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوائے بڑے جانوروں کے کوئی بھی جانداب جو چلتا ہے رینگتا ہے اڑتا ہے یا تیرتا ہے اس کا جائے شکار ہے انہیں زیادہ تر رکونز سمال ڈاگز سکنکس اور باب کیرس کا شکار کرتے ہی دیکھا گیا ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں جب یہ اپنے جوان ساتھیوں کو اور اپنے علاقے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ انسانوں پر حملہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے نمبر چار پر ہے دا کیسو ویری کیسو ویری کو دنیا کا خطرناک ترین پرندہ مانا جاتا ہے یہ دنیا دی طور پر پھل یا کبھی کبار چھوٹے کیڑوں اور دیگر قسم کے پودوں کو کھاتے ہیں یہ اکیلا ہی ایک ایسا جاندار ہے جو ڈائنا سور سے بہت زیادہ مشابت رکھتا ہے سیکنڈ ورل وارڈ کے دوران جب اسٹریلین اور امریکن فوجی نیو گینی پہنچے تو انہیں انتباع کیا گیا کہ یہ اس خطرناک پرندے سے دور ہی رہے کیسو ویری کے پنجوں کے ناخن بہت ہی زیادہ تیز ہوتے ہیں جو انسانی جسم کی کسی بھی ہڈی کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ سکتے ہیں یہ انسانوں سے محتاط رہتے ہیں لیکن ان پر حملہ کرنے اور ان کا کھانا چرانے کے لئے بھی جانے جاتے ہیں 2019 میں ایک پچھتر سال آدمی کی موت تب ہوئی جب اس کے پالتو کیسو ویری نے اسے پنجے مار کر گرا دیا نمبر تین پر ہے ایسٹریلین میک پائی ایسٹریلین میک پائی اپنے بریڈنگ پیریڈ میں شاید اس دنیا کا دوسرا خطرناک ترین پرندہ بن جاتا ہے یہ بریڈ اپنی اسی جارہانہ طبیعت کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اب جب آپ کو ان کی طبیعت کے بارے میں پتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اب ان کے پاس بھی نہیں جانا جائیں گے خاص طور پر تب جب یہ اپنے گھونسلوں کی حفاظت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے گھونسلے اکثر انسانوں کی رہائشی علاقوں میں پائی جاتے ہیں اس لیے بہت سارے ایسے ویڈیوز ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں یہ برڈز جان بوجھ کر انسانوں پر حملہ کرتے نظر آتے ہیں کوئنز لینڈ میں ایک آدمی کا دعویٰ ہے کہ چار مہینے پہلے بھی اسی میک پائی نے اسے مارا تھا اور اس بار بھی اس نے اسے اتنا زور کا مارا کہ وہ اپنی بائیک سے گر گیا اور اس کی بازو ٹوٹ گئی یہ مسئلہ اتنا عام ہے کہ اسٹریلین منسپالٹیز نے پیدل چلنے والوں کو میک پائی کے بریڈنگ سیزن میں ہیٹس ہیلمٹس یا چھتریاں لے کر باہر نکلنے کی سفارش کی ہے نمبر دو پر ہے پیٹو ہوئی پیٹو ہوئی دنیا کا اکیلہ زہریلہ پرندہ ہے حالانکہ یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور ایک بہت ہی دلکش گانا بھی گاتا ہے نیو گینی کے لوگ صدیوں سے اس زہریلے پرندے سے دور رہنے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں اس کے پنکھوں میں نیورو ٹاکسک الکلائٹ کافی مقدار میں پائے جاتا ہے جو کہ ایک زہریلے ڈاٹ فروگ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس طرح کا زہر فالج یہاں تک کہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم نمبر ون کو شو کریں آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نمبر ون پر ہے آسٹریچ یعنی شوتر مرک شوتر مرک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیر زندہ رہنے والا پرندہ ہے ایک بالک شوتر مرک وزن میں تین سو پاؤنڈ سے زیادہ اور قد میں دس فر تک لمبا ہو سکتا ہے یہ انتہائی طاقتور پرندہ ہے جو ایک لات یا ٹکر میں کسی بھی انسان کو مار سکتا ہے شوتر مرک چالیس میل فیہ گھنٹے سے زیادہ گرفتار سے تیز باگ سکتا ہے اگر انہیں اپنے قریب کوئی خطرہ درپیش ہو تو یہ بہت زیادہ اگریسیو بھی ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی آپ کو ان میں سے کون سا پرندہ سب سے زیادہ خطرناک لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں زور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ